جی یہ ڈوب لیسٹیٹر میں اردو لکھنا انتہائی آسان ہے اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے یہ یہاں پر انگلیش اور یہ اردو والا یا سوفٹر آپ نے انسٹال کر لینا جس کو ہم کہتے ہیں پاک اردو انسٹالر اگر آپ گوگل کھولیں گے نا تو وہاں پر یہ دیکھیں آپ لکھیں گے کیورڈ پاک اردو انسٹالر اور جیسے آپ انٹر کریں گے آپ کے پاس کچھ اس طرح سے اپشنز آئیں گی اس میں پہلی جو اپشن ہے دانلوڈ پاک اردو انسٹالر فری دانلوڈ اس کو آپ نے کلک کر دینا ہے اور دانلوڈ فروم میڈیا فائر ایکزی فائل یہ والی فائل آپ نے دانلوڈ کر کے اس کو انسٹال کر لینا ہے جب آپ اس کو انسٹال کریں گے انسٹالیشن کے بعد یہ آپ سے کہے گا کہ آپ نے سسٹم جو ہے ریسٹارٹ کرنا ہے یا بعد میں کرنا ہے تو جیسے ہی آپ اپنا کمیٹر ریسٹارٹ کریں گے تو جب واپس آپ آئیں گے ریسٹارٹ کر کے تو یہاں پر ہمارے پاس یہ این جی کا بٹن آجے گا این جی انگلیش اور اردو اردو کے اندر موسین میم آہ سوری میم ہے سین نون اب یہ میں لکھ تو بالکل ٹھیک رہا ہوں لیکن یہ اس طرح سے میرے سامنے آ رہا ہے تو اس کو میں سائٹ پہ کر لیتا ہوں اور اب آپ نے کس طرح سے ان پیج کی سیٹنگ آہ کو ختم کرتے ہوئے اب آپ نے کس طرح کس طرح سے لسٹیٹر کے اندر اردو لکھنی ہے تو اس کے لیے آپ پہلے اس ورڈ پہ کلک کر لیں پھر آپ ایڈٹ میں جائیں یہاں پر اپشن ہے لاسٹ پہ پریفرینسز پریفرینسز کے اندر ہمارے پاس ایک اپشن آتا ہے ٹائپ ٹائپ کے اوپر آپ جیسے کلک کریں گے تو یہاں پر شو انڈک اپشن شو انڈک اپشن پہ آپ نے کلک کر دینا ہے اور اوکے کر دینا ہے اور یہ دیکھیں کوئی چینج نہیں ہوا اس کے بعد آپ نے ونڈو میں جانا ہے اور یہاں پر آپ نیچے کریں گے یہاں پہ ٹائپ کا بٹن آئے گا ٹائپ کے اندر ایک پیراغراف کا اوپشن ہے پیراغراف کی شوٹکی بھی ہے آلٹ کنٹرول ٹی اس پیراغراف کو آپ اوپن کر لیں اور ہمارے پاس یہ ایک بٹن شو ہو رہا ہے رائٹ سائٹ پہ یہ دیکھیں اس کو آپ نے کلک کیا اور یہاں پر اوپشن ہے اس کو آپ نے کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ اس کو کلک کر دیں گے تو ہمارے پاس دیکھیں اردو کی جو اس کی سیٹنگ ہے وہ مکمل ہو گئی ہے اب اگر اس کا فونڈ سائز چینج کرنا چاہا رہے ہیں تو وہ آپ سمپل کریکٹر میں اب یہاں پر آپ جمیل نوری کے نام سے ڈیفرنٹ فونڈ ہیں اور اردو کے آپ ڈیفرنٹ فونڈ جو ہیں وہ انسٹال اس میں کر سکتے ہیں یہ دیکھیں تو آپ اس میں اردو کے ڈیفرنٹ فونڈ وغیرہ انسٹال کر لیں اس میں ورکنگ کرنے کے لیے اور آپ بڑی آسانی کے ساتھ اس میں آپ اردو ٹائپنگ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جی اسی طرح سے آپ اگر اس کو اس اردو کے ٹیکس کو اوبجیکٹ بنانا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کو اوبجیکٹ میں جا کر ایکسپینڈ کر دیں گے ایکسپینڈ کرنے کے بعد آپ اوکے کریں اور یہ آپ کے پاس یہ دیکھیں یہ الگ ہو گیا آپ اس کی جس طرح مرضی آپ سیٹنگ کرنا چاہیں آپ اس کی سیٹنگ کر سکتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ